اسلام علیکم دوستو میں ہوں افیسر فرازترین اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرکان ادو ٹی وی دوستو آج چھپڑ روڈ پر جانے کا پروگرام ہے آپ کو دن ایشیا کا سب سے بڑا مور دکھایا جائے گا اور یہ کتنا طویل ہے یہ آپ کو بتاؤں گا آپ میرے ساتھ رہی گا ابھی میں ملکیار سے نکل رہا ہوں اپنے جو راستہ ہے یہ تربیلہ روڈ کو چاہ رہا ہے ہم ابھی تربیلہ روڈ کی بلکل نزدیک پہنچ کی ہیں آپ میرے بائیں طرف میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو کچھ مکانات نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ میں جو ہے ہمارے گاؤں کا قدیمی قبلستان جو ہے اڈیا چنگی قبلستان کہا جاتا ہے وہ ہے بلکل آپ اس کے سامنے دیکھیں تو آپ کو ہمارا بائی پاس جو ہے جو گزرتا ہے ملکیہ سے وہ نظر آ رہا ہے یہ تربیلہ روڈ ہے سامنے تربیلہ روڈ کی بلکل سامنے ہمارے گاؤں سے تعلق رکھنے والے جماعت اسلامی کے رہنماء ملانان سارا من مرہوم انہیں ایک مدرسہ قائم کیا تھا جامعہ تفعیم الاسلام اور تفعیم الاسلام وکیڈمی وہ آپ کو بلکل جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے ابھی اس کے ساتھ ہم آگے جو ہے یہ بلکل کھلپاٹ انٹرچینج جو ایک بزرگ ہیں طولت شہصرکار ان کے نام سے مرسوب کی گئی ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ بائین طرف آپ کو جو ہے یہ جنوبی سائیڈ ہے بائی پاس کی یہ جیٹی روڈ کی طرف جا رہی ہے وہ نظر آتا ہے اور دائین طرف جو ہے یہ رستہ چھپر روڈ کی طرف جا رہا ہے آپ میرے ساتھ رہی گا میں آپ کو ابھی جو ہے بائی پاس کے رستے چھپر روڈ پہ لے کے جاتا ہوں اچھا تو جناب ہم دریائے دور کے پل کے قریب پہنچ آئے ہیں یہ آپ کو سامنے بورڈ بھی نظر آ رہا ہے میرے لیپ سائیڈ میں آپ دیکھیں تو آپ کو دریائے دور نظر آئے گا اس کو نظری دور بھی بولتے ہیں دریائے دور بھی بولتے ہیں آج کل پانی نہیں ہے نظر بلکل آپ کو پانی نہیں آ رہا ہے سامنے بلکل بائی پاس پر جو پول بنایا گیا ہے یہ پول ہے اور اس کے رائٹ سائیڈ میں ایک دوسرا پول جو پرانا ہی قدیمی پول تھا کچھ عرصہ قبل گر گیا تھا اس میں دو لوگ نجوان جہاں بھاگ بھی ہو گئے تھے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ آپ بلکل دیکھ رہے ہیں یہ لوگ دور نظر آ رہی کم کم صبح کا ٹائم میں بہت کم لوگ آ جا رہی ہیں لیکن یہ ہم آگے جا رہے ہیں یہ ابھی ہم یہاں سے آگے نکلیں گے تو یہ ہم آگے جی آ رہے ہیں جی چھپڑ روڈ پر انٹر ہو گئے ہیں اور چھپڑ روڈ یہاں سے جو ہے بائی پاس کا جو انٹرس ہے یہاں سے لے کے آگے جی ڈیپینڈ تک یہ زیر تعمیر ہے اور بہت زیرہ گرد و غبار ہوتا ہے روڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کام یہ آپ دیکھ رہے ہیں مشینیں لگی ہوئی کام لگا ہوا ہے تو یہاں بھی آپ کو پورا اگر مٹسیکل پر انٹر پورا پیک ہو کے آنا پڑتا ہے اگر نہ گرد و غبار سے آپ پہچانے نہیں جا سکتے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کون ہیں اچھا اس روڈ پر آپ کو جو مشہور گاؤں ہیں پھرالا گاؤں ہیں سب سے پہلے اس کے ساتھ آگے چلے جائیں کا 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 گاؤں جو ہے وہ شروع جاتا ہے اس کے ساتھ آگے چلے جائیں تو جی ڈیپینڈ جو ہے یہ بہت بڑا گاؤں ہیں وہ شروع جاتا ہے اس کے ساتھ آگے جو ہے یہ آگے آپ کو کاغ کا گاؤں ہے یہ بھی ایک بہت بڑا گاؤں ہے یہ سامنے آپ کو بلکل بورڈ بھی نظر آ رہا ہے کاغ گاؤں کا اور یہ بہت بڑا گاؤں ہے اس روڈ پر اس سے آگے نکلیں تو یہ آپ کو رائٹ سائٹ پر جو ہے ایک فیرنگ سٹیشن نظر آئے گا پیٹرل پمپ یعنی اگر آپ کو اس روڈ پر یہ آخری پیٹرل پمپ ہے اگر آپ نے گیس وغیرہ پر پیٹرل بھرا نہ ہو تو یہاں سے اپنا فیور پر روح سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آپ کو کوئی پیٹرل پمپ نہیں ملے گا دوستو آگے کے سفر بڑا ہی دلچسپ ہونے جا رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ سائٹ میں میرے بلندو بالا پہاڑ ہیں اور لیفٹ سائٹ میں آپ کو تربیلہ جیل نظر آ رہی ہے یہ تقریباً یہ آگے بیٹ تک سفر اس طرح جاتا ہے کہ آپ کے رائٹ سائٹ میں بلندو بالا پہاڑ آئیں گے اور لیفٹ سائٹ میں تربیلہ جیل آئی گی آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے آگے میں آپ کو کیسے مقام پہ دیکھے جاؤں گا جہاں سے اشیاء کے سب سے بڑے مور کا آغاز ہوتا ہے پاکستان میرا وطن ہسی ہے دل کش ہے دل نشی ہے دھرتی پہ اور ایسی دھرتی کہیں نہیں ہے میرا وطن ہسی ہے دل کش ہے دل نشی ہے میرا وطن ہسی ہے دل کش ہے دل نشی ہے رکھی گئی ہے اس کی بنیاد لائلہ پر اس کی حیات کی ہے میاں دلائلہ پر اس کی حیات کی ہے میاں دلائلہ پر اسلام کا قلعہ ہے یہ مرکز یقی ہے میرا وطن حسی ہے دل کا شہدل نشی ہے دھرتی پہ اور ایسی دھرتی کہیں نہیں ہے میرا وطن حسی ہے دل کا شہدل نشی ہے قائدن کی قیادت شائر نے خواب دیکھا برپا ہوا تغیر ایک انقلاب دیکھا قائدن کی قیادت شائر نے خواب دیکھا برپا ہوا تغیر ایک انقلاب دیکھا جت دو جہدن شاری حیثار آفری ہے میرا وطن حسی ہے دل کا شہدل نشی ہے دھرتی پہ اور ایسی دھرتی کہیں نہیں ہے میرا وطن حسی ہے دل کا شہدل نشی ہے میرا وطن حسی ہے دل کا شہدل نشی ہے دوستو نیلامگار میں ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ ایشیا کے سب سے بڑا موڑ کون سا ہے تو یہ چھپر موڑ پر واقعی اس موڑ کو جو ہے یہ یہاں سے جکائی کے مقام سے آگے یعنی پینخان خیل کے مقام سے آگے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ راؤنڈ کرتا ہوا آگے بیڑ پول تک اور اس آگے جم تک چل جاتا ہے یہاں سے یہ سامنے دیکھیں تو یہاں پہ سامنے ہم نے موڑ کاٹ کے پچیس تیس کلومیٹر اور پینٹیس کلومیٹر جاک پھر کے آگے جانا ہے وہ مقام یہاں ہمیں بالکل سامنے نظر آ رہا ہے یہ موڑ اتنا بڑا ہے کہ نہیں یہ بات نیلامگار میں پوچھی گئی تو یہ مشہور ہے کہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا موڑ ہے یہ آپ کو ایک بورڈ نظر آ رہا ہے سامنے یہاں بھی ادایات دارج ہیں مقامی لوگوں کی طرف سے کہ یہاں پہ نہانے کی کوشش ہے وہ نہیں کرنی ہے بہت طرح لوگ جو ہے نہانے کے لئے یہاں پہ اتر جاتے ہیں ان کو نشیبی جگوں کا پتہ نہیں ہوتا تربیلہ جیل کے نشیب و فراز سے صرف یہاں کے مقامی لوگ واقف ہیں کون سی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ نایا جا سکتا ہے اور کون سی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ناانا ممکن نہیں ہے آپ کے لئے جان لے وہاں ثابت ہو سکتا ہے اسی جب تک مقامی گائیڈ آپ کے ساتھ نہ ہو اس وقت تک آپ نے یہاں پہ اس جیل میں کسی مقام پہ اترنا نہیں ہے ورنہ آپ کی موت واقعہ ہو سکتی ہے اس سے آگے ہم انشاءاللہ کچھی جائیں گے کچھی سے آگے بسم اللہ چوک آتا ہے اور بسم اللہ چوک سے ہمارا جو ہے وہاں سے سوا اور تلیالہ کی طرف ہوگا اور وہاں سے جو ہمارا آخری مقام ہے وہ ہم ککوتری جا رہے ہیں اچھا آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے اچھا اس سے پہلے ہی کہ میں آپ کو یہ بتا ہوں یہ آپ کو مائل سٹون نظر آ رہا ہے سامنے جس کو سنگی میل اردو میں کہا جاتا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ دعا سے تربان ٹریسی کلومیٹر ہے چندور باون کلومیٹر ہے گندف پینتیس کلومیٹر ہے اور بیر جو ہے یہ نو کلومیٹر ہے لیکن افسوس کی بات ہے اکثر مقامات پر جتنے بھی سنگی میل ہیں ان کے جو اوپر لکھائی ہے مٹ چکی ہے تو یہ ہم ککوتری کے سنگل لوڈ پر آگئے ہیں ککوتری کے بلائنڈ موڈ ہیں اور سنگل لوڈ ہے تو ایک چیز جہاں پر میں نے دیکھی ہے کہ یہاں کے جو جتنے بھی ڈرائیور ہیں وہ ٹویٹا کے ڈرائیور ہیں جب باتیگر کاریور ہیں وہ ہارن نہیں دیتے ہیں نہ ہارن دیتے ہیں نہ رستہ دیتے ہیں تو آپ نے خود جو ہے اپنی جان کو خود سے بچانا ہے آپ نے حفاظت کرنی ہے آج تک کے لیے اتنا ہی انشاءال نیکسٹ ویلاغ میں آپ کو ایک نئے مقام کی سیار کرائی جائے پاکستان میرا وطن ہسی ہے دل کش ہے دل نشی ہے دھرتی پہ اور ایسی دھرتی